نامدو ونسلی علی رسول کریم ونعفانا باللہ وذکر الحکیم فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس سال بھی ہمیں ماہ رمضان کا مینے میں روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس سال ہم اس ماہ رمضان کے آمد پر تمام اہل اسلام کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے یہ ماہ رمضان ہمارے لئے رحمت کا مینہ تو ہے ہی اور یہ مشکلات یہ پریشانی یہ جو ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے اور صبر التحمل کا موقع بخش ہے اور یہ مینہ جو ہے یہ خصیصی ماہ رمضان کا مینہ عبادت کا مینہ ہے اور اہل اسلام اور ہمارے خاص کر کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے اس مینے میں کم سکم نماز روزہ اور باقی چیزوں سے احتیاط برسیں کیونکہ ایک انسان اسی کا روزہ قبول ہے جس کی آنکھ کان بازو ہاتھ ہر چیز جو ہے روزہ ہو ہر چیز پہ احتیاط برسنی ہے اور روزہ جو ہے ہمارے لئے روزہ کا مینہ جو ہے ماہ رمضان کا مینہ یہ رحمت کا مینہ ہے اس پہ رحمت برستی ہے دعائیں جتنی بھی کر سکے آدمی کرنی چاہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت موسم جو ہے آج جون جلائے کا جیسا موسم نظر آ رہا ہے یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے اور بھی بہت سیارے مشکلات جائیں یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے جتنا ہو سکے اس میں عبادت کریں اس میں ہر انسان کو چاہیے یہ تحجد کی نماز بھی تراوی کی نماز بھی اور اس کے ساتھ ہر نمازیں جو ہیں خصوصی طور پر ادا کریں اور ہر نوجوان کو ہر شخص کو روزہ رکھنا لازمی ہے اور روزہ رکھنا چاہیے ایسا نہ ہوئے کہ کچھ لوگ دن کو بازاروں میں یا ہوتنوں پہ کھلے عام پہ کھاتے پیتے ہوں گے وہ بہت ناجائز ہے گناہ ہے اس سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو دے سبری جمیل عطا کرے ہرے کو اور اس میرے کی برکت سے ہم ہماری جو مشکلات ہیں ہماری جو پریشانیاں ہیں ہم جن مشکلاتوں سے دو چار ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ان میں سولیت لائے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں آسانی لائے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ان مشکلاتوں سے بچائے جہاں پہ تعلق ہے کہ ہماری ایرمیسٹریشن سے میری یہی مودمانہ گزارش ہے کہ ہمیشہ ماہی رمضان کے موقع سے پہلے ایک دن پہلے مارکیٹ کی چکنگ ہوتی تھی تو اس سال کوئی چکنگ نہیں ہوئی مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ بازاتا تسلدار اور ایرمیسٹریشن جو ہے وہ بازاتا شاپ کیپر اس کو بڑا کے ان کے پریزیڈنس کو بڑا کے ریٹ جو ہے فکزیشن کرتی تھی شاید کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا وہ وہ جانتے ہیں میری گزارش ہے کہ ریٹ جو ہے فکز کرے مطابق جو جمعوں سے مال وغیرہ آتا ہے جیسے چکن ہے اس کے علاوہ میٹ ہے باقی چیزیں جو ہے خانے پینی کی ان تماموں پہ وہ چک رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں دور تراز ایریاز جہیں جہاں بانجوہ کالاکہ ہے جو بھی علاقے ہیں ہماری جو تاثیر ہٹ کو آڈ رہے ہیں چاہیے تحصیل دار کو کہ وہ اس پہ نظر رکھے نائب تحصیل دار اس پہ نظر رکھے ایرمیسٹریشن اس پہ نظر رکھے تاکہ لوگوں کو چیزیں جو ہے سست ادام اس سے ملے گویا کہ اس وقت تو مہنگائی اسمان پہ پہنچ چکی ہے ایسی مہنگائی ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی چاہیے گورنمنٹ کو ایرمیسٹریشن کو اس پہ نظر رکھیں اور ساتھ میں جو گاؤں میں ڈپو ہیں ان میں راشن مویستر رکھیں بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں اپی ایس کا راشن جو ہے وہ لوگوں کو تین تین چار چار مہینے کا ابھی نہیں ملا ہے میں بہت دور دراز ایریاز میں گئے اور ساتھ میں ہمارے کچھ سیل ڈپو جائیں جو بیس بس کلومیٹر کے دوری پہ ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں بوجوہ میں کنو کا علاقہ ہے ایک قرآن کا علاقہ ہے یہ جو باقی ہمارا شاڑ ایک سے اوپر جو ہمارا ایریا ہے ناغا وغیرہ وہاں پہ بیس بس کلومیٹر دور راشن ہے یا پہل گام دیکھیں جو سگدی میں بیس کلومیٹر دوری سے لینا ہے یا بہت سارے ایسے ایریا ہے جہاں درز پندرہ پندرہ بیس بس کلومیٹر دوری پہ راشن لینا پڑتا ہے جیسا پوڑا چندالی بھی ہے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم within the radius of two کلومیٹر لوگ کو راشن دیں گے وہ جھوٹے وعدے سارے فراد لوگ اس کی پر طرف کو یہ توجہ ہیں میں سکٹی صاحب جو زبیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دی جائے وہ نئے سیل ڈپو کھوڑے جائے تاکہ لوگوں کو آسائش ہوگی اور جیسے پہلے سیل ڈپو پہ شگر ملتا تھا سیل ڈپو پہ کہہ رو سب چیزوں کی پرابلم ہوئی پرابلم ہے وہاں پہ ایک تو بجلی کی بھی مسئبت ہے بجلی وہاں پہ ہے ہی نہیں نا اگر ہے بھی کہیں تو صرف ایک دو گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے ہو سکتے ہیں اور تمام villages جو ہیں connected ہیں بلکہ zero کے برابر ہیں سب سے بڑی مشکلات جو ہے روڈ کی ہے جس روڈ کے بارے میں ہم نے بار بار جب میں منسٹر تھا اس وقت بونڈا میں نے سلک پہنچائی چنجر ادھر سے سلک پہنچی چنجر اور بونڈا کو ولانا تھا ٹنڈرن کو دینا تھا ساتھ مینے سے وہ لوگ استوار اور مڑوہ دربدر ہیں بیمار دربدر ہیں سب پریشانی کے حالت میں ہیں لہذا گورمٹ سے وہ میں گزارش ہے یہ جو ٹنل جو ہے جیسے سنگپورہ کا ٹنل بننے جا رہا ہے اسی طرح سے بونڈا تو چنجر ٹنل بننا چاہیے ساتھ میں یہ جو سنر کلیرنس سندھن ٹاپ کی ہو رہی ہے مرگن ٹاپ کی ہو رہی ہے اس میں آج اپریل میں تو راستہ کھلتا تھا آج وجہ کیا ہے کہ آج مڑوہ والوں کو اپریل کے مینے میں بھی راستہ کھولا نہیں جا رہا ہے جبکہ سندھن ٹاپ میں آج بارپ بلکل زیرو کے برابر ہیں پھوٹ دو پھوٹ کے قریب اس وقت بارپ ہیں وہاں پہ اس سائر میں جاتا ہے میٹر بارپ ہیں تو وہ اٹھانا کوئی مشکل تو نہیں ہے کاموش ہے سرکار این ایچ ای ڈی سید والے کاموش ہیں ایڈمیسٹرشن ان کی طرح کوئی توجہ نہیں دیتی ہے پوری طور پہ سندھن اور مرگن یہ جو اور ناو پچی اور یہ کیاتے ہیں انشن وغیلہ جو ہے وارڈ ون اس کو کنیکٹ کیا جائے پوری طرح ختم کی جائے اٹھائی جائے اور لوگوں کو راستہ پہلے دیا جائے تب جا کے باقی چیزوں کی طرح ہم دھیان دیں گے وہاں راشن کی بھی آج میں نے سنا راشن کی بھی آج کلت ہے وہاں کیاروسین آئیل کی کلت ہے وہاں یہ جو آپ کے ٹیلی کام جو ہے وہ بلکل آپ کے ٹاور جو ہے وہاں چلتے نہیں ہیں اگر کسی کو پھون کرنا ہے تو مڑا کوئی پھون ملتا نہیں ہے ادھر کی بات سمجھاتی ادھر کی بات وہاں تک پہنچتی نہیں ہے ان چیزوں کی طرح توجہ دی جانے چاہے اور وہاں پہ جو کمی ہیں اس وقت دوائی کے کمی ہیں آج تالوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہیں پانی کی کلت ہیں بجلی کی کلت ہیں ٹاورز کی کمی ہیں ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینا جائے اور خاص کر کے یہ ڈنگڈورو والی سڑک جو ہے یہ دشن کے نزدیک پہنچی ہے اس کی طرف بھی توجہ دے اگر اس میں بھی دو کلومیٹر کے ٹانل بیچ میں بنائے جائیں بہت آسان یہ سفر بھی مڑوا کے لیے ہو سکتا ہے جیسے میں نے لکے بھی دیا ہے میں نے شنندر جی سے بات کی ہے کہ اس کے یہ ٹانل کی بعد یہ ٹانل بھی اور مونڈا کا ٹانل بھی اور یہ جو آپ کا یہاں پہ اس روڈ میں ڈنگڈورو یہ جو پلمار سے ڈنگڈورو کے راستے دشن کے راستے جو مڑوا جا رہا ہے اس میں بھی دو کلومیٹر کا ٹانل دو جگہ بنتا ہے بندینا چاہے اگر گور گورٹ کا مسئلہ پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ریٹ کا مسئلہ اس سب طرح چیزوں کے دیان دیان دیانا چاہے اور خاص کر کے جو وہاں پہ ایڈمیسٹریشن ہے وہاں پہ آبیسر ہی نہیں ہوئی وہاں ملازم وہاں بیٹھے ملازموں کو میری گزارش ہے کہ وہاں جائے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ چاپر سلوش تب تک شروع کی جائے تاکہ ملازموں کو وہاں پہنچایا جائے یہ میری ملازمہ گزارش ہے ان لوگوں کی طرح خصوصی توجہ دی جائے اس کی طرح سے پاڑر ناکسنی کا علاقہ ہے اس کی طرح بھی توجہ ہمارا کتر کا علاقہ ہے بونجوہ کا علاقہ دور دراز ایریاز ہیں یہ ہمارا بلیسہ کا ایریہ ہے چلی ہڈر منو اور وہ کال جگہ سا کا ایریہ سنو کا ایریہ یا ٹاٹا کا ایریہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا انہی ایریاز میں جو دور دراز ہیں وہاں ابھی بھی کچھ جگوں پہ سکون نہیں کھلے ہیں وہاں ابھی بھی بچے ہیں تو مگر ٹیچر کئی جگوں پہ ابھی نہیں جاتے ہیں ان کی طرف کوئی چ ایڈیوکیشن بلکل زیرو ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سویا ہوا ہے جبکی میں میں نے وہاں کتر کے بارے میں کمیشنر تک بات پہنچائی مار کوئی ٹسے مس نہیں اس بات پہ ہوا اس کی طرف توجہ دینی چاہے سرکار کو